ماونی خصوصی وزیراعالہ پنجال حسان خواہر نے کہا ہے کہ کسی ریاست کو فتح کرنے لشکر آیا کرتے ہیں گیارہ لوگوں کی کرکٹ ٹیم نہیں انہوں نے کہا کہ بائیس کروڑ لوگوں کی منتقی بحکومت کو ساڑھے گیارہ لوگ گرانے آئے ہیں یہ بات مزاہی کا خیز ہے انہوں نے بلاول کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی کرکٹ ٹیم کا رکھ سندھ کی جانب موڑے اور سندھ کی عوام کے دل فتح کرنے پر توجہ دے مقامی ہوتل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ اکنومک زون تھا لیکن پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کی وجہ سے سنتی انقلاب میں سندھ بہت پیچھے چلا گیا انہوں نے کہا کہ بلاول کراچی پر توجہ دیں اسے دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بنائیں حسان خواہر نے کہا کہ آج ملکی ایکسپورٹ آگے بڑھ رہی ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے گزشتہ ستر سالوں میں آنے والی حکومتوں نے اپنی سندھ پر سرمایہ کاری نہیں کی ہم نے روان ساڑھے تین سالوں میں ایکسپورٹ بڑھانے پر توجہ دی جس کے نتیجے میں ایک سال ایکسپورٹ تیس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ایسے میں بلاول گسہ نہ پھنائیں اور مصبت سیاست کریں انہوں نے کہا کہ امران خان بہت بڑا برینڈ بن چکے ہیں اس برینڈ کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں جس نے بھی تحریکی ادمی اعتماد کا شوق پورا کرنا ہے ضرور کرے لیکن پانچ دن کی ڈیڈ لائن پوری ہونے کے بعد سندھ واپس جا کر وہاں کی عوام کی حقیقی خدمت پر توجہ دیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ احتجاج ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے لیکن اگر مطلوبہ نمبر پورے نہیں ہو رہے یا زیادہ لوگ کھٹھے نہیں کر پا رہے تو بہانے مت بنائیں قبل عزی مقامی ہوتل میں کانسا مریشہ فاؤنڈیشن کے زیر احتمال منقضہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ایمیزون نے بڑے بڑے اداروں کو مات دے دی ہے انڈسٹری کا ارجحان بھی تبدیل ہو رہا ہے ہم ڈیجیٹل تبدیلی کی جانب بڑھ رہے ہیں اس تبدیلی کے مقابلے کے لیے خود کو تیار نہ کیا ہوگا تو ترقی کی دور میں ہمارا نامو نشان بھی نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ای کامررز کی وجہ سے آج دنیا بڑھ کے علم تک صرف ایک کلک پر رسائی حاصل ہو رہی ہے احسان کاور نے کہا کہ مجودہ ای تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیجیٹل لرننگ واحد ہاں ہے آن لائن ٹیکنالوجی سے استفادہ نہ کرنے والی قوم ترقی کی دور میں پیچھے رہ جائے گی